بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے تاروں سے کرے باتیں میری آج کی مہمان خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ورسٹائل بھی ہیں آج کل آپ انہیں مختلف ڈراموں میں اہم کرداروں میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت کم عرصے میں نئے فنکاروں کی بھیڑ میں اپنا منفرد نام بنا لیا ہے تشریف لاتی ہے بیوریفل این گورجس ون این اونلی حینا الطاق ہم میرے وہ مہمان جو ہے میرے شو کی آن اور شان جنہوں نے کومیڈی میں جھنڈے گاڑے ہندوستان اور پاکستان ویریویٹی نسیب میں کی اچھا میں چاہیتی آج یہ بھی تھا آئیے جی پھر بجائیں گے میوزک موسیقی 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 دو سے کچھ زیادہ ہے نہیں تو جب میں لہور آتی ہوں جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں دو سے تین دن کے بعد مجھے گھر یاد آنے لگ جاتے ہیں کہ کام سے ہوتل سے کام آپ اس پہ جا رہے ہیں باہر آپ آؤٹنگ کے لیے آج سچ کوئی جا رہے ہوتے ہیں لہور میں مجھے تین دن میں انجوائی کرتی ہوں چوہتنے میں اسی ہی ہوتی ہے مجھے گھر یاد آ رہے ہیں لیکن بیسے تو ای لہور بیسے تو فوڈی مجھے لہور میں ہوں تو میں کہتی ہوں بس بہار چلو کھانا کھانے کے لیے میں نے دیکھا آپ گھر بیٹھنے والی نہیں ہے تھوڑ دن پہلے آپ باقو گئی ہی تھی تو آپ ماشاءاللہ سے اپنی سٹوریز کیونکہ اپروڈ کرتی ہیں سارے انسٹا وغیرہ پر تو میں بڑا آپ کو فالو کرتی ہوں آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہر چیز آپ کھا رہی تھی ہر دھوپ انجوائے کر رہی تھی مجھے آپ تو دھوپ پہ کھاتی ہیں اچھے کچھ عجیب سا کچھ میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ مجھے میں بچپن سے ونٹرز میں دھوپ میں کھڑونا پتہ نہیں کیوں I just love it کہ کراچی میں ہمارے سردیاں آتی نہیں اور جب ہم کراچی والوں کو سردیاں دکھ جائیں تو ہم سب دھوپ کے سامنے بیٹھ جائیں آپ کے بارے میں سنائے کہ آپ بچپن میں لڑاکو سی تھیں جبکہ کرتیا آپ رونے دھونے والے رو لے تو یہ سچ ہے آپ بچپن میں بہت لڑاکو تھی میں اور میرا بھائی ہم دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کا بھائی ہو تو وہاں پہ تو ویسے گروب آپ کا بہت چلتا ہے لیکن جو سکول تھا اس کے نحاں میں بدماش تھی بہت زیادہ تو بس یہ ہی تھا بدماشیاں چلتی تھی میں لڑکوں لڑکیوں کو بہت چھڑتی تھی یہ تو سہی نام ہے Hina Altaaf Altaaf کسی بھی لڑکی کے آگے لگ جائے تو وہ لڑکی کم لڑکا زیادہ بن جا دی منڈا ہویا دی ہے آپ کے اندر بھی آیا ہے یہ Hina Rabani ان پولیٹیشن کا نام ہے تو میرے جو اس وقت جب میں میں پڑھتی تھی تو لڑکی مجھ اس نام سے بڑا چھیڑتے تھے Hina Rabani تو میں Hina کے نام سے چھوک جاتی تھی Hina پہ تو اسے Rabani کہتے تھے تو اچھا جی تو پھر آپ لوگ تین بھائی بہن آپ ماشاءاللہ سب سے چھوٹی ہیں بچمن کی کوئی ایسی یاد ہمارے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ نے کوئی ایسی شرارت کو ایسی مستی کی جس میں آپ کہتے تھے کہ میں بڑی لڑاک ہوں تو کیا قصہ کوئی ہمارے ساتھ بہت بری باتیں بولنا نہیں چاہیے لیکن میرے سکوو میں ایک لڑکی تھی اس کو میرا بھائی بہت زیادہ پسند تھا اور وہ میری کلاس فیلو تھی تو میں کیا کرتی تھی میں کہتا تھی میرے بھائی نے نے تمہارے بارے میں کچھ کہا ہے تو کیا کہا ہے کیا کہا ہے کیا کہا ہے وہ بچائی تھی کیریوز ہو جاتی تھی اور میرے سوہ کہتی تھی کہ تم مجھ آئسکریم کھلا ہو بھی تو پتہ لگے گا جنگ کی کہانیاں اس کو بتاتی تھی میرے بھائی نے پیر یہ کہا پر میرے بھائی نے بھائی نے کہا یار وہ ایسی ہے وہ بچائی دیکھ پہ بیٹھی بھی کیسی مور اکلاب میں چاہتی تھی میں اور میری ایک پارٹنر ان کرائم تھی اور ہم دونوں نے جتنی آئسکریم کھائی ہے فیضا جتنی مکھائی کھائی ہے جتنے سموز دکھائے اس کے پیسو سے اچھا یہ بدماشی میں نے بہت زیادہ کی حسن صاحب تو اسی ایک چیز نوڑ کی تھی ہے آج ہی فیضا چوب رہی ہے آج نیا نے کہا کہ میں بھی ایسی تھی میں بھی ایسی کرتی تھی حالانکہ یہ اسرہ نہیں سکر دی کہ پرانی سکول چا ہے بادہ کو کھا رہے ہیں دے جا کے ویگ دی ایسا سیکھ لیکن دی تو لے لیں کھاڑے نی صاحب پرانی سکی گا تانی پتہ ڈوپلیکیٹ کر دے سن مچھا مچھا لائے نا تھی آپ میں پرامہ اوڈا اور ٹیمینل سکول آ رہی ہے کالیج آ رہی ہے باچہ پھر آپ ہی بلیک میل کرنا ہے مچھا لائے پرانی سکی گا سونا لگ دی سن جدو مچھا لائے لن دی ہی تھی پھر او دو فیجا نانی رکھ دی اوڈا کہنے ہی میرا نایا خیضا گجر اور مجھا دی جگہ تھی پانس ستہ بلیاں لکھی ہیں اور چچڑے کھانی ہیں زبردستی انہوں نے پٹھے پان دی اوڈا لائے بھی کہنے خواری کی ہے کس علاقے میں نے یہ کیا ہے بروشن اکبال میں سب سے زیادہ خواری کی ہے ہم نے کراچی میں اور وہاں پر پورا ہمارا دوست ہوتے تھے ہم سب لڑکیاں ہوتی تھی میرے سامنے والے گھر میں ایک میری بہت اچھی دوست بنی تھی تو ہم اس کے گھر جاتے تھے وہ ہمارے گھر آتی تھی محلے کے ہم سب جتنے بھی میرا بھائی اس کے دوست میری دوستے ہم سب ملکے کھو کھلنا پکڑا پکڑائی کھیلنا خاص طور پر میں میں نے اپنے گھٹنے بہت پھاڑے بھیم کھیلنے کے معاملے میں اور میں اتنا کوئی خون بہہ رہا ہے تو کبھی کچھ اور ہے تو کبھی کچھ اور ہے ان فیکٹ میں اتنی کمپیٹیٹیو ہو جاتی تھی فیضا کہ دو تین دفعہ تو میں نے اپنی دوستوں کو اتنا خطرنات دھکا دیا کہ وہ بچاریوں کے لگ لگا گئی ان کے بھائی آرے گودوں میں ان کو لے لے کے جارے میں ایسی ہوتی تھی کہ اچھا میں نے بہت زور کا دھکا مار دیا ایکسٹریمی کمپیٹیٹیو ان فیکٹ لڑکے بولتے تھے کہ ہمیں ہنہ اپنی ٹیم میں چاہیے تو میں ہمیشہ لڑکوں کی ٹیم میں اور میں کوئی دیار میں دونوں کی طرف سے کھیل لوں گی لڑکیوں کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے فیضا جی انہ نے کھیل چے اپنے گھٹنے پاڑے ہاں فیضا دیکھو شوق چے اپنے سویٹر پاڑی پھر دیا دوسرے دن پرچے گرانہ لے کپڑے پا گیا ہی لگا ایکس میں یہ موٹے آپ نہیں پاڑے ہاں فیضا جی تو سویٹر دیں آستا سکھ رو کرنا شروع کر دیں دیں سویٹر تے پوڑا ہی اندا وی جون جون موٹے ودنا شروع اندنے تو ہم تو پھٹنا شروع ہو یا دیں ہے نا جمیں جمیں لیٹ نائٹ ہو نیے نا نے ریوس ہونا شروع ہو جنے بستر تے جان تک نا اینک رہی اندنے اینک سویٹر تے پوڑا ہی اندنے اس میں کونسی تالیا پہ جانے والی بات تھی اس میں رونے والی کونسی بات ہے رو کیوں رہا ہوں رو پتہ کیوں رہے ہیں سب نے اچانک دیکھ لیا تمہیں اچانک دیکھ لیا تمہارا اولانی رو رہے جڑا کچھ جدائی چھوڑی حیرانگی چھوڑی دا جمبانہ رہے ہیں کس میرے اڑتیاں پر ایک کی لیے ہے لیکن سب آپ کو سمجھ آگئے ہیں میں آپ کو کیوں دیکھ رہی ہوں خود بتا دے گا بھی stand up کے لیے تو stand up کے سزا تو نہیں ہوتی ہے یہ تو ہماری خوش滿ی بنیدیو ہے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں آئی یہ ہمیں والدر birds at کیا سمیشل کریں گا ہم کریں گے بس ہوں کا کھنڈیکٹر جو 1998 وہ ایک ٹپیکل آواز بھی لگاتے ہیں چلو بجال اللہ لہرہ رہے لہرہ پندیالے 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 میسور اوقتر پر آڈے ہیں پvel پتہ شہ باش ہے perlu ساتے ڈبلے 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 pentیالے پندیالے پندے اگر آدمی کہنا راول پندی نہیں پندی آلے پندی آلے پندی آلے پندی آلے تو میں چاہوں گا کہ دوسرا کنڈیکٹر بھی ساتھ آج ہے آپ کی تالیوں میں تالی تو دریور بانے کے بھی میری بیوی بانے جاندی ہے میں لگدہ میں نے تن مستقل کو بھرخا لیا کر درنا پیانے با جی تنہاں گا ڈرے ہوئے ہو تنہاں دریور جو بیوی نظر ہندی ہے آج آپ کی ووست کو پکڑ لیا ہے کیسے یہ دیکھیں یہ سویٹر کا میں نے لندے میں دیڑ سو خود لگایا ہے پھر؟ انہوں نے نہیں دیا برینڈڈ سویٹر نہیں ہے کتنے کا لیا ہے ہاں ڈای سوگا برینڈڈ نہیں ہے لندے دیں بریانڈڈ جو پہ آسی تھی ہیں جو پہار نہ پساک دیں نکل گیا ہے بھائی اس کو لندہ پتا کیوں مل گاتا ہے پراہ تو آنی جاتا ہے یہ آپ ہی لاک ٹور پندی خلا کے شاپرچنی پاندی گلے ج پالندی ہوں کونڈ وائبز آتھ جے کوئی ویکھلے تو اسے ملنگنی جی پاندی دی مجھے اگلے کن کے بادوا دیا کی دفعہ کی کیا رہی ہوتی ہے کہ میں نے سائز چیک کرنے کے لیے پہنے دکاندار کہتا ہے با جی اگر سائز چیک کرنا تھا تو یہ رکھ کے پہنے چلی کیوں جا رہی ہے خوصا نہ کرنا یہ میرا جو ڈرائیور ہے نا اس کو لڑکیاں مو نہیں لگاتے اے ہای اے ہاں بندے تنگ آگے میں نے کھوسرے انہوں پہنے بنا لندے لوگی آج تو باز ویکی ساتھ توسی میری پہنے ہوں پیسا ہم تو انہوں حکر ہیں جو لاریٹے میں رہتے ہیں سواریوں کو پکڑ پکڑ کے جو وہ گاڑیوں میں ڈالتے ہیں لیکن یہ سارا دین خپ ڈالتے ہیں لیکن ان کی سمجھ نہیں آتے یہ کام کیا کرتے ہیں باقی تو ہندہ نا کہ بندہ سواریاں بٹھاندہ ہے اور بھائی جان بھی سارا دین سواری کوئی نہیں بٹھاتے اپنا گلا بٹھا آگے چلے جاتے ہیں صبح آتے ہیں تو اتنی فریشے واز میں کہہ رہا ہوتے ہیں پندی آلے پندی آلے پندی آلے شام کو جب واپس گھر جاتے ہیں تو اس طرح بول ہے پندی آلے پندی آلے پندی آلے میری تو پیرا واز آ رہی ہوندہ ہی نا کہ پندی آلے پندی آلے پندی آلے یہ واز ہی ختم ہوئی دی ہے جو پہلے پنجام انٹ آبادی پندی آلے پندی آلے پندی آلے پندی آلے پندی آلے مرکہ گلا باندھ سارا آواز باندھ بھائی بندی آلے مووت سے پیڑ ماردے میری بیوی نوش آرے کرندیا بھائی جان جدو سواریوں نے بٹھائی تا نا کسے ماہی دا بچہ گھوکے دیا ہمیں گڑی ہی باڑ جائے گا بھائی جان کو ہائر کسی کمپنی نے کیا ہوتا ہے گاڑی وہاں سے اپنی کمپنی کی گزر جاتے ہیں دوسرے کی آکے لگ جاتی اس کے لئے بھی آوازن لگا رہے ہوتے ہیں پینڈی آلے پینڈی آلے بعد میں پتہ چلتا ہے اپنی دو بسیں خالی نکلوا دیئے دوسری کمپنی کی دو بھرکے نکلوا دیئے ایتی عادت پڑھنی نا ہے جو تو باسد پیچھے کو سواری بیٹھتے کہ بھائی جی سمان اوتے رکھ دیو پاہی سمان اوتے رکھ دیو انہوں میں انگلینڈ پہ ہی دیتا اور بھائی جان کو بھی بسیں بھرنے کی اتنی عادت ہے ایک دفعہ پیچھے سے اپنی گاڑی نکل گی جنازے والی گاڑی آگی در بھی آوازن لگاتے رہے کبرستان آلے کبرستان آلے ایندے بیو کو فا کرنا سمان تھلے باندن دینے مائن اچھاتے باندن ایچو آپ لوگ بس پہ سواریاں بھر رہے ہوتے ہیں کوئی تمیز ہوتی ہے بیو کو چلے 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 بھائی بچوں کو کھے 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 کپڑوں کے ساتھ آمان دھکے دے رہے ہوتے ہیں یہ ہوتے صرف چنگا کار ہو با رہے ہے کسوں نے پھڑ پھڑ کے بس آج بٹھاگے ہونے با مدلے مکسود کر دیو چاہماندا تو کسوں نے لکھڑ دیں دا بارساڑک میں کھلو تو تھی یہاں کرتے ہیں آگلا تاں موچوں nya آگے نکل جائے گا اگر میں یہاں سے سب سے پیشتر کل کریں گا لیکن وہاں سے پیشتر کل کریں گا مجھے پیشتر کل کریں گا مسائے چنگے باپک لوگوں کی ستیں گے بائی جان کو تو اتنی بسیں برنے کی عادت ہے ایک دفا ماری اپنی بابین سے ملنے گئی انہوں نے ملتان کی باس میں بٹھا دیا اپنی جگل ہے گے چنگے جنن نہیں بھی کسے جانا انا انہوں پہ ہی دین دیا پندی آلے پندی آلے پندی آلے پینڈی پشاور، پینڈی پشاور، پینڈی پشاور، پینڈی پشاور پانڈی پشاور کر کسواری لبو پانڈی پشاور کر کسواری Siade PartiBuong پینڈی پشاور چارے تک رہا ہے مجھے ایک seat د Engineer pronto لے سمجھے ہم پانڈی پشاور پنڈی جانے دو پھنڈی پر Apple مجھے پرنڈ کے اسário ہوا وزہر میں ایک سیٹ مل جائو ہے میں رچوں میرا بچہ تلیکiffe دیکھتا ہوا مجھے بھی ایک سیٹ چاہیے پہلے ہٹاں نے پیچھو باہیی سیٹاں ہیں باسجا تے اندر اور ترکیہ وشاہیں گیا نے پندی آرے 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 اچھا میں کھا سونے ہو سرگودے دیکھ سیٹ چاہی دی نہیں ہم انسانوں کو لے کھا جاتے ہیں جانوروں کو نہیں میں کھا پشاور جاؤ گی نہیں اسے نیجا مانگ ساٹھی باسجا آئے پندی آرے پندی آرے پندی آرے پندی آرے پندی آرے میں نے گڑی جنا ٹیپ چاہی دی ماما تو سفر کرنا یا کرکڑ کھینڈ پندی آرے پندی آرے پندی آرے میں کرا سیچ گانے سونتا جانے ہی توں آن جی اتھے اتھر دیا پھانسی ہے تنو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اب دو پہ بچھو تاروں سے کریں باتیں ساتھی طور پر آپ شوباز میں آگئی ہیں پھر آپ کو گھرے لو حالات سکرین پر لیا ہے ڈی جے پھر موڈلنگ اور دن آکٹنگ یہ سفر کیسا شروع کیا مجھے ہمیشہ سے ہوسٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا میں جب بھی ٹی وی دیکھا کرتی تھی تو بہت سارے اس وقت دی جے اس کا دور بہت زیادہ چلا تھا میں نے کہا یہ تو بڑا آسان کا میں بولنا ہی تو ہے ویسے باتوں ہی تو بچپن سے ہی تھی ایک دن میں اور میرا باہی ہم بیٹھے میں مووی دیکھ رہے تھے تو رات کے ایک یا دو بج رہے تھے اور اس وقت میں اپنے کالج میں تھی تو وہاں پہ چلا کے وی جے ہنٹ کا آڈیشن آ رہا تھا ای دنگ اس کے ایک ہفتے کے بعد آڈیشن کی ڈیٹ آ گئی ہم آڈیشن دینے کے لیے گئے وہاں پہ پورا کراچی کا جو آڈینس ہے جتنا کراچی کا جتنا بھی یوت ہے وہ سب آئیات آڈیشن دینے کے لیے اور پھر ہم کمری میں گئے میں نے جا کے آڈیشن دیا میرا آڈیشن سیلیکٹ بھی ہو گیا اس کے کوئی سات آٹھ مہینے تک وہ وی جے ہنٹ چلا آخر میں پتہ چلا فنالے تک پہنچ کے میں ہاری میں جیتی نہیں تھی کیوں کیونکہ اس میں چھوٹی بہت تھی اور چینل کو ایسا لگا تھا کہ جو دوسرے ان کے کانٹیسٹنس ہیں وہ زیادہ ڈیزرونگ ہیں تو پھر ایک سال کی باہر میں ایک دفعہ پھر سے آڈیشن دیا اب اس آڈیشن کا کیسے پتہ چلا خوج میں لگی اس آڈیشن کا کیا ہوا تھا کہ ہمارے سارے جو کانٹیسٹن لڑکا تھا وہ ایک چینل کے لیے اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہمارے سارے جو کانٹیسٹن لڑکا تھا ہمارے سارے جو کانٹیسٹن لڑکا تھا ہمارے سارے جو شو میں کانٹیسٹن تھا وہ لڑکا تھا وہ ایک چینل کے لیے کام کرنا تھا اس نے کہا اس کو لگ رہا تھا وہاں پہ کہ وی جے کی ضرورت ہے اور اس کو پتا تھا کہ یہ لڑکی میں پوٹینشل ہے تو اس کو بلانا چاہیے ہے تو اس نے مجھے کمینکیٹ کروایا ایک پروڈیوسر سے اس نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ اوڈیشن دیا دو دفعہ اوڈیشن دیا تو اوڈیشن جو تھا وہ اوپر بوس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا اور مجھے ہی سماؤں نہیں پتا تھی یہ بات تو میرے والے صاحب سے میری بیٹھے و بات دو رہی تھی مجھے اگزاکلی نہیں یاد لیکن یہ پتا لگا کہ اس چینل کے جو بوس تھے وہ میرے والے صاحب کے بچپن کے رشتہ دار نکلے تو وہاں پہ میں نے اپنی پرچی چلائی تھی وہاں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کھول کریں ہوئی اللہ ہاں تو میرے والے صاحب نے کھول کیونہ نے کہا بھائی میری بیٹی آوڈیشن دے کے گئی ہے تو تم دیکھو اب بچپن کے دوستے سوڑے اب بچپن کے رشتہ دار بھی ہوں دے نہیں میرے والے صاحب کے بچپن کے دوست کے رشتہ دار تھی یہ میرا ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے میری الفاظ نا ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ان کو جو 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 سمجھنا پڑتا ہے اچھا لیکن سمجھ تو آ گیا کہ کیا کنیکشن تھا تو موڈلنگ کچھ نہیں کی تھی بلکل نہیں کی تھی تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا میں گئی آوڈیشن دینے کے لئے میں ہو گئی میں ہمیں مشکل سے کہا ہے میں گئی میں آوڈیشن دیکھیں کہ سلیکٹ ہو گئی شوٹ پہ جو کیمروین تھا وہ کھانا بھی دیتا تھا وہ سکرب بھی لاکے دیتا تھا وہ ہمیں کنٹونیٹی بھی بتا تھا ہاں اور اس ڈرامے میں میں تھی جاویشک میرے والد صاحب روبینا شرف میری والدہ تھی میری بہن سناسکری تھی اس میں شہود الوی بھی تھے اور بہت اچھے سینئر آرٹس تھی اس میں تو ہاں ایک اچھی ٹیم تھی اچھے تھے میں نے کہا یہ کون سا ڈراما تھا جس میں وہ پیون بھی تھا کیمروین بھیکی صاحب یہ ڈراما جیس کا نام تھا ایک دفع تو ایسا تک ہو گیا تھا کہ میں سنا اور ہم سب گاڑییں بیٹھے جا کے ہم نے کہا اے 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 گرمی ہو رہی ہے صاحب نے بولا ہے کہ اے 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 نہیں چلے گا کیونکہ پیٹرول کے پیسے زیادہ خرچ ہو گیا ہم نے کہا کیا اے 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 بھی نہیں چلے گا اچھے تو اب ایسی چلے گا ہوں یہاں تک کھانا بھی ان کے گھر سے بن کر آتا تھا اور کبھی کبھی ہم ان کے بچے کا کھانا کھا جاتے تھے چاری پیسے پیچھا رہا ہوگا یہاں تک کہ آپ کو پتے کیا ہوا تھا ڈرائیور بھی غیب ہو گئے تھے پروڈیوسر صاحب خود ہمیں پک کر نکلی آئے تھے میں نے کہا ڈرائیور کا ہے وہ گاؤں چلا کے وہ بھی ناک پر شائنگ آ رہی ہے تو کامرامن خود ہی آگے الگل cup up کر اوہ کون چیز مجھے سیادہ نہیں ہوا ہی ہے یار یہ ڈرامے کا نام ماتم بلکو صحیح تھا یہ وہ ڈراما کو ایک سال میں جا کے ختم ایک سال برداش کیا ایک سال برداش کیا میں نے پھر اس کے کچھ وقت کے بعد جا کے مجھے کال آئی تھی آتف حسین کی کال آئی تھی وہ ڈراما کر رہے تھے اس ڈرامے کا نام تھا مریم کیسی جی ہے تو اس میں مریم کا کیریکٹر تھا جو مجھے کرنا تھا سنو آتف حسین تو بہت اچھا ڈریکٹر ہے ان کو ماشاءاللہ وقت اتنا ہو چکا ہے ان کو پتا ہے کہ پلس کیا ہے ان کے کام کیون کو پتا ہے کہ مجھے کیا نکالا ہے مجھے کیا نہیں نکالا یہ سی دل کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں مجھے تو بھئی لوگ پہچاننے لگ گیا مریم کیسی جی ہے کے بعد ہی ایسا ہو گیا تو وی جنگ کے وقت میں لوگوں نے بہت محبت دے دیتی تو اس کے علاوہ ایک لیویل اب جب میرا گیا تھا اب جب میں نے اڈاری کیا تھا اڈاری بہت بڑا پروجیکت تھا جس میں چائل عبیوز کو لے کے بہت ایک سیرس ٹاپک تھا جس کو کیا گیا تھا اس میں میں نے زیبو کو کیا تھا اور اس وقت مجھے لگا تھا کہ ہاں یہ زیادہ ہو رہا ہے مشکل نہیں ہوتا دیالوجز بولنے میں بہت زیادہ افیضہ کورٹ کا جو سین تا جس میں وہ لڑکی پوریا کے گواہی دیتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا 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 پا امتیاز نے وہ بہت مشکل تھا اور احتشام بھائی ہیں جو ہماری ڈریکٹروں نے کہا تھا میں نے کہا کوٹ کا سین رونا بھی اور ایز اٹس بولنا ہے وہاں امپروائیز بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ فوٹفول بہت تھی وہ پرفورمنس اور کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو بھی بہت اچھا تھا ای تینک یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے جس سے کام ہمیں مل رہا تھا بہتر ہمیں اپورشنٹیس مل رہی تھی گمرا جس میں فیصل رحمان کہ میں نے اپوسٹ کریکٹر پلے کیا تھا کیونکہ فیصل رحمان کی بیوی بننا سکرین کے اوپر یہ بڑا مشکل کام تا میرے لئے فیضا کیونکہ میں نے کہا یار میں فیصل رحمان کی بیوی کیسے لگ گئی کس سرہ سے ہو گئے اور میرا کریکٹر جو تھا وہ یہ تھا ایک لڑکی ہے اس کی ایک بہت اچھی دوست ہے جو کہ اس کی بیسٹرینڈ ہے اور وہ لڑکی اس کے والد سے آکے شات بھی کر لیتی ہے سو وہ کریکٹر پورٹری کرنا فیصل رحمان what an actor he is فیصل بہت سپورٹیف بھی ہے کیونکہ میرا بھی سچارٹ فیصل کے ساتھ بہت زیادہ میں نے سیریل کی تھی تو ہمیشہ وہ سکھاتا تھا اور وہ اتنا کمفرٹ آپ کو دیتے ہیں کہ ایکٹر کو اگر رومانٹک سینز کرنے ہیں کہ میں ایک ایسی لڑکی جو کہ رومانٹک سینز سے دور بھاگتی تھی میں کہتی تھی میرے سولوں میں ایکٹر کو اٹھا کے گملہ رکھ دو میں گملے کو دے کے ساری لائنز بھوٹ لیکن ایکٹر کو نہ رکھو اس سے زیادہ محنت تھی گملہ آتش میں آپ کے ساتھ کون تھا آسفر حمان جوالی ہاں مجھے لگتا ہے کہ اگر کو اکٹر آپ کا اچھا ہے تو پھر آپ کا آدھا کام تو وہیں ہو گیا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو آتش کی شہریار آسما اتنے اچھے لگیں گے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا ہم باہر نکلتے ہیں میں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا وہاں لوگوں نے کہا آتش ہاں ہاں بھائی آتش کی اسما سے لوگ ملنا چاہ رہے ہیں اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اسفر حمان والا ڈیالوج آپ کو بولوں اور آپ اپنی وہ لائن بولیں جس پہ کافی dub smash بھی بنیں کافی لوگ پر فارم کر کے اپنی وڈیوز بناتے ہیں آپ کی ووائس پہ تو میں آپ کو اسما بناتی ہوں اور آپ کا ہاتھ پکڑی ہوں مجھ سے ہاتھ پکڑ لیا اسما کہاں جا رہی ہو چھوڑ کے نہیں جانا شادی کالوں سے میں نہیں شادی کر سکتی شریعت میرا ہاتھ چھوڑیا نہیں تو کوئی آ جائے گا میں نے کہا تو اسے شادی کر سکتی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے شادی نہیں کر سکتی تو مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ میں چھوڑ کے چاہ رہی ہوں اچھا جی زمانی منزل کے مسخریں کومیڈی سیرلز بھی کیا آپ نے تو یہ کومیڈی کے ایکسپیرینس کیسا رہا یہ تو چھوڑ بھولی آسان رہا ہوگا اید تیلی فیلم تھی شہود الوی نے دیرک کی تھی اور اس میں پروین اکبر صاحبت ہی ہمارے سا جویری آباس ہاں پروین اکبر کے ساتھ کام کر کے مجھے اتنا اچھا لگا ہے ہمارے ساتھ سالی میرات صاحب تو مجھے نہیں پتا تھا مجھے لگتا ہے کومیڈی میں ہمیشہ بہت لاوڈ ہونا پڑتا ہے مجھے اس میں احساس ہوا کہ کومیڈی جتنی سیدھی اور جتنی زبردست ہوتی جتنی آپ سیدھا پھیکتے ہیں تائمیگ ہے اس کی سر جب تک آپ کی تائمیگ ٹھیک نہیں ہے آپ کومیڈی نہیں کر سکتے دل کر رہا ہے نا تمہارا بھی کہ جو رومیننگ پارٹ ہا ہے ویکی صاحب کی stand-up comedy چلو جی آئیے ویکی صاحب stand-up comedy پارٹ سند آئیے سند پڑتے ہوں دل کر اب радار سند پڑت سند پڑتے ہیں اپ کام آب بور کا ایک گردہ اور گاڑی کی دو بریکیں فیل ہوئے ہیں مسلی آئی مسلی آئی وجہ آئی پوش رو آئی جو بیوی نوؑ کسو تم فضل زندگی آئی ہوا ہوتاً جا نا آئی ڈمیجو سلسل جو آئی آئی ہوا بادمیزی نا مل academy اس نے بھی محاجہ نہیں بدون بیچے میرے بید میں بادمیزی نا کرنا انہو ڈیڑھ سو بندہ کٹھا مارا ہے وہ کسنا باس چلاندے سی نیر چھوٹ میرے پرانے دو سو بندہ ماری ہے ہی اچھا ہی یوکی میں یہ نیر چلاندہ سی باشن چھوٹتی نیر آلے نیر آلے نیر آلے مرن آلے نسیب آلے آجو فڈا فڈا آجو اگلا ٹیم پہ کار لی جانا جے فڈا 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 دو سکاں جاگے اپنے بڑے کارپن آجو چلے فڈا اٹھے آلے اٹھے آلے اٹھے آلے اٹھے آلے آلے اٹھے آلے اٹھے آلے اٹھے آلے آجو آپ کی بس پہ سن روف بنا ہوئے ہیں بارسلونہ جللی ہے تم نے سفر کرنا ہے یا درختوں سے اپنی ٹینڈ کروالے آلے پڈی آلے پڈی آلے ٹینڈ آلے پڈی آلے پڈی آلے آپ کی بس میں ڈاکٹر وقت ہوتا ہے میڈم ڈاکٹر وقت ہوتا ہے ساڈی سے باسی بہنیا پہلے چڑکی جی بندہ کڑک ہوتے آلے پڈی آلے آلے پڈی آلے چاچا نا ہارٹ کا بیشنٹ اک انتظام ہے رستے میں کچھ ہو گیا تو مر گیا تو آڈا پچ گیا تو ساڈا پڈی آلے پڈی آلے پڈی آلے میرے ساتھ نا میرا پیٹ بھی ہے پاپی پاہی یہ لڑکیاں ہم سے دھوکہ کر رہی ہے وہ کیسے پاپی دا کہا کہ ڈبو نال جانا چندی ہے ڈبو آلے ابو آلے ڈبو دبئی ڈبو ڈبی ڈبو دبئی ڈبو ڈبی آئے ڈبو دبئی اے ڈبو اندبہ ہے آجو بھی آجو آجو آخری ٹاپ آجو بھی آجو آخری ٹاپ آجو بھی آجو آخر liksom آخری ٹاپ ڈس کالقdrive آ جو آجو آ kindergarten آلے dispqiž آری ہم لوگ ان سارے باراتنیان ہم لوگ شادی پہ тебя رہے ہیں तو tape shape هي نا tape shape لا کوی نینی ہے تو سی صرف باسی چھے بیٹھنا تے گانا سی آپ ہی ہے آہاں پا جی گندنے میں ناچنا تم سارے میں کٹھیاں بٹھایاں کسی گانا لادلنا جگر چلی ہے دل کا برا رہا ہے اپتی کا جنازہ جائے تیری وجہ کر کے سواری میت ورگی تے گانے بھی ہونچ دے منگا نالے کھان نالے پین نالے نان نالے جان نالے آن نالے لارے لارے پینڈی پشاورے پینڈی پشاورے برف بلاورے لارے 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 ل دکھ لاتو ڈا دکھ لو را ڈا دکھ لینا ٹھالی تکواہی تکさہی کیلوانا کلی سواری out Tirerver مار گیا کلی سواری 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 باندر روڈ سے کماڈی باندر روڈ سے کماڈیoped باندر روڈ سے کماڈی حوو پائی کلی سواری لیل آور تو بندر کماڈی یو ت carbohoun positika Parent Ferrari تصفتح سفر تی بابا جانے کدرے نہیں سیرے اندر کارا ماما ٹکر لگے گی آخری ٹیم کلی سواری آخری ٹیم کلی سواری آخری ٹیم کلی سواری ہاں جی تو نمبر کیوں نہیں دی اندی پہی ہاں جو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اب دو پہ بچے اوطاروں سے کریں باتیں اچھے سودائی یہ کہ سیس کی ریلتی آپ کی سودائی کے جو پروڈیوسر تھے وہ تھے حسن زیا صاحب بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور ٹیم ان کی بہت پرومٹ ہے انسان وہ بہت اچھے تو ان کے ساتھ کام کر کے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا سودائی ایک ایسا ڈراما ہے افیضہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کام کر رہی ہوں مجھے لگتا تھا کہ میں وہاں انجوئے کرنے کے لیے آتی ہوں کہ وہاں پہ میری فیزان خواجہ سے ایک بہت اچھی گپ لگتی تھی وہاں پہ میری اسد صدیقی سے بہت اچھی گپ لگتی تھی وہاں پہ دوستیاں یاری ہماری بہت ہو گئی ہم کہتے تھے اچھا چلو دوستی میں تھوڑا تھوڑا دراما بھی کر لیے اچھا اس کے بعد آپ پگلی پگلی ایک بہت مشکل ڈراما تھا گھر میں دوستوں نے لوگوں نے کہنا شروع کیا پگلی وہاں اس ڈرامے کو شوٹ کرتے کرتے ہیں ہم سب پگلی اور پگلے ہو چکے تھے اس ڈرامے کو بھی ایک سال لگا اور اس کے اندر مجھے فل شائرانہ لڑکی نہیں ہوتی جس کو شائری پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے ہر وقت سر پر دوبتٹا مجھے ہر وقت کوئی پرانے زمانے کی نیوز آنکر بن کے ہر وقت رہنا ہوتا تھا کریٹیف ٹیم نے میرے کپڑ بنائے جورجٹ کے کپڑے ان جورجٹ کے کپڑوں میں جون جلائے میں ہم کراچی میں شوٹ کرتے تو اس میں ہمیں سانس نہیں آ رہی ہوتی بھی میں کیسے اس میں میں نے کام کیا وہ میرا دل جانتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے ایک ہم ڈراما کر رہے تھے اس میں فرا شاہ ہیں انہوں نے نور حسن کو کہا کہ نور تمہارے نا بیک کے اوپر نا کمیس کے بہت پسینہ آ گیا ہے تو نور کہتا آپ کو ابھی دکھا ہے چھے مہینے سے میں یہ شر پہنے ہو یہ دھولی نہیں ہے اور پریس کر کر اس کا پسینہ دبایا جاتا ہے بقاعدہ مجھے کچھ نہیں یاد وہ میں نے کیسے سینس کی ہیں سر آپ میں بیان بھی نہیں کر سکتی وہ ایک ایک لائن اور دو دو لائن یاد کرنے میں ہی گھنٹے لگ جاتے کہ یہ کیسے ہوگا ایک شائرہ ہے میں نے مجھے ان کا exactly نام نہیں پتا لیکن ہمارے جو دریکٹر تھے اللی مسود نے کہا یہ جو شائرہ ہیں یہ اپنے وقت کی کٹرینا کیف تھی وہ میں نے اور آسے مظہر نے جب سنا ہم نے کہا اپنے وقت کی کٹرینا کیف ہے کیا ہوئے ہوئے ہم اتنے وہ اتنے کیوریوس ہو گئے کہ ہم نے کہا ہمیں ان کا چہرہ دیکھنا ہے مجھے ان کا نام نہیں یاد رہن شاکر کی بات تو نہیں کہا وہی ہے وہی ہے وہی ہے ان کا کہا تھا نیو مسود نے کہا اپنے وقت کی کٹرینا کیف میں نے بلا بھائی مجھے تو ویڈیو نکال کے دکھاؤ ایک کون ہے کون ہے کون ہے ہمارے ملک سے اتنی مطلب خوبصورت بندی جس کو آپ کہنے کٹرینا کیف میں نے کھول کے دیکھا یار what a graceful moment she is مجھے نہیں پتا تھا کہ شائری کی فیلڈ میں بھی ایسی خواتین ایسی خواتین ایسی خواتین یونگ میں نے کہا واہ یار تو واقعی پھر مجھ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے حرجائی کی کیا بات ہے خوبصورت تو بہت ہے ماشاءاللہ سے شادی کے پروزل بھی آتے ہوں گے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے فضاء کہ مجھاستہ کسی لڑکی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار i'll take you out for coffee یہ تو غم ہے میری زندگی کا یہ تم پاول ہوئی ہو واقعی پگلی پگلی یہ سیری اے جنندی ہے نا سب تو زیادہ دکھ ہے نا نہیں نہیں یہ ڈیکڑی کھا لیا اللہ 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 آرہا ہے اشو مقدہ تے چلنیا پھر لانگ ڈرائیب تے نال coffee پیاں آہ دنو چھوٹے کے واپس آئے کسی coffee پینا چاچا گائے گا تو کیسی پچھے بنائی اپنے آئیڈیال کی جس سے شادی کروگی تو جب وہ خوابوں میں آتا ہو یا سامنے ایسے تم اس کو امیجن کرتے تو کون سے بھنگڑے ایسے سٹیپس نکلتے ہو تمہارے کیا ہے مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو کہ مجھ پہ بھروسہ کرے مجھے بھروسہ انترسٹ بہت زیادہ چاہیے دوسرا مجھے وہ کام کرنے سے کبھی زندگی میں نہ روک پھر لگے آپ نے کبھی ایسے 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 اچھا ایک رشتہ ہمارے پاس ہے حسن صاحب یہ رشتہ نہیں ایک کسوٹی ہے آپ تو ہنس دیں گے آپ نے بھوجنا یہ کیا ہے بہت بڑا مو اور اس کے اوپر ایک ناک دو بھی بڑی اور دو دیکھنے والے آلے جن کو آنکھیں کہہ سکتے ہیں سائیکل کے کائر جیسے ہونٹ اور دو کان جیسے کسی میلے میں سپیکر لگے اور بہت بڑا میدہ جس کے اندر پوری دنیا کا کھانا سما سکتا ہے کیا بھائی گیل مچھلی بھی اس سے کھانا ادھار لے کر جاتے ہیں اچھا اب بتائیے آپ کہاں تک پہنچیں بھائی دیکھیں اب اس رشتے کے بارے میں سوچ لیں کیونکہ ان کے اوپر اللہ میہ بہت مہربان ہے لہمین ان کو ہر چیز ضرورت سے زیادہ دیے ہر چیز ضرورت سے زیادہ دیے اور دو چیز ضرورت سے کم ہیں ارے وہ کون چیز ایک اکل اور دوسرے پیسے آپ کو کھانا پکانا پڑے گا اس کے گھر جا کے اور اس کے موں میں بیٹھ کے پکانا پڑے گا لیکن وکی صاحب مجھے پریکٹیکلی بہتا مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تو یہ تو پھر نہیں ہو سکتا بھینا کوئی بات نہیں ہم تمہارے نصیب میں ہی دیں تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے استغفراللہ جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیرا خود دن ہے چاچا کوئی شرم کرو بیانے والی عمر ہے بچیوں کی آپ کی خود اپنے رشتے کے لیے لائن پر گھڑے ہو گئے آج کی طریقہ ہوتا ہے اگر بڑے بولنا بولو انہا جیسے یہاں لڑکی ہیں ہر پروپوزنو ریجیکٹ کر دن دی ہیں پھر بات چاچے تو بھرا نصیب بانچ آیا ہندہ گلیچ منجی ڈاگ ہو دی ہیں پھر نیا کو ٹھکے کہہ رہی ہندہ باس پہنا چھو نصیب دا سی لبکے اور ویسے بھی چاچا ہم نے بچی بیانی ہے دفنانی نہیں ہے لیکن فضا یہ میں نے دیکھ لیا یہ multi-talented جو کہا تھا فیکی سر نے وہ صحیح نکلا ہے کیونکہ جتنے رشتے دکھا ہے وہ یہ مسیس خان سے کم تو نہیں ہے چل سکتا ہے یہ مگر رشتے تم پہ لے کرنا یہ اور بھی لوگ آئیں گے پارٹی میں مارے ہاں ویسے بزن سمجھے سے پہلے بکی صاحب کا رشتہ ڈھونتے ہیں بکی صاحب آپ کے لئے رشتہ آیا ہے سچی ہاں اس کی امی نے آپ کو چائے پہ بلایا ہے دل میں آیا ہے چائے پہ بلایا ہے دورپتی ساتھ لے کے جائے ایتھے بڑھ دا روک سکو تو روک لو اے نارو مل گیا اے نارو مل گیا اے نارو مل گیا اے میں نوں اے نارو نہیں ملیا میں نوں ملیا ہے اے چارو چھے جتھے رو رہا زی رو اے میں خدا کر لو اے چارو ہے کی یہ ہیلتھ ریسی ریشن آف اے انگریزی بولنا پہ سیکھ لو ہے اور بچے دے موچ اور ڈگنا لکلفی کیچ کرنے دی کرا بازیاں لانا لیا میں نوں انگریزی بولنی نہیں آن دی صرف پڑنی آن دی ہے او مائی گوڑ اور تم کدھر پڑ سکتے ہو اوباما کے سامن دو پرچیاں لے کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے اوپر نسکے لکھے ہوئے جو سے بھی فمبل ہوگے سمجھ آر صاحب دو لائنہ سہی پڑھا کہتے میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب میاں صاحب ہسپیٹل گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھرتی بھی میاں صاحب نے کیا ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں ان کی پرموشنیں بھی کی ہیں اور ان کا خیال بھی رکھا ہے جب انہوں نے میاں صاحب کو ہسپیٹل میں دیکھا ہے سارے نے اپنے ٹی کے آلیا پراتان ڈول کے نا تے بجاہ کے کیا مشکل نہ ہویا بھی مارنی میرا میان گھر آیا میان گھر آیا میان گھر آیا اسی بیڑھتے پایا میان گھر آیا اسی بیڑھتے پایا لینہ اینو اسی سنبھالنی سڑھا میان گھر آیا دھولا لائنی مارے ماردہ پھردہ تلالنی میرا میان گھر آیا دھولا لائنی چلدائے کٹی سوڑی چالینی میرا میان گھر آیا میرا میان گھر آیا ایک نرس کو کہتے سنا تھا ایک نرس کو کہتے سنا تھا انہیں کھائے گا جیل دی دالنی میرا میان گھر آیا میاں گھر آیا مچا دیا مچا دیا مچا دیا مچ پر پوچا لینی میرا میرا گھر آیا پوچال لینی میرا میرے گھر آیا من خولان کے اسی دل دے والنی میرا میاں خردیا یا� لازدی بال بال ہو جانا تیری غنط دا ہائے تیرا کی جانائے بغانے پھنت دا میرا میاں خردیا یا� لازدی میرا میاں خردیا یا میاں صاحب نے ٹھیک ہو گیا تھا تیرا پپڑ چاہتا ہے میرا پپڑا میرا میاں خردیا یا رہا ہائی دانی پیدا ہونہ سوال نیم میرا میان گر آیا چیل چھ جانا میرے نال نیم میرا میان گر آیا رہا ہلا لال میرے میرا میان گر آیا ایک پیسٹ اپنا ایک تیرا کرایا ایک پیسٹ اپنا ایک تیرا کرایا تری ایک مرد آئی آخری سال نیم آخری سال نیم جیلا سزامہ دیکھو کٹ دا نوازے جیلا سزامہ دیکھو کٹ دا نوازے پیشیاں پکتل لئی دیرا شبازے پیشیاں پکتل لئی دیرا شبازے فیملی تے آیا کیسا زوال نیم میرا میان گر آیا رہا لال میرے دیل میار دیل کرایا ڈے کا میرا تنمن ڈیل ڈیل میرا تنمن ڈیل ڈیل میہ سوڑے کねぇ vываем مینا تارلیانے باکیل مینا سوڑے ک Britney منا تارلیانے باکیل رب واکیلی نا کرا بندہ کون بخیلے مجھے کیوں نکالا پھر جیل میں ڈالا مجھے کیوں نکالا پھر جیل میں ڈالا پھرے ہے سوال نیم میں نے دھر آیا ہوں لاری دی میں نے تجھے ہاسپیٹل پہ نہیں چھوڑنا ہے میں نے تجھے واپس جیل لے کر جانا ہے روٹی نی لب دی نی لب دی نی لب دی دالے روٹی نی لب دی نی لب دی نی لب دی دالے یکین نی آندہ چلے نالے ہوئے میرا میاں گھر آیا میرا میاں گھر آیا منفرد سی خبریں سننے کا وقت ہے اور منفرد سی خبریں ہوتی ہیں صرف ہمارے شو تاروں سے کرے باتے میں نرمل کون کون سی خبریں لے کر آئیں آج جاپان میں بڑھے شوک سے جیل جاتے ہیں اس نے تو جیل نی لما تنامینی کہ روی گھر آیا وہ کیوبرو پگر روستے ہیں چی کے دی ڈیس کوٹ دے گو جان کے پشبال رو گھل کہا پہجو یاد جاتے چوری نہیں ہوگی تاٹ اپراانہ کی اپنا پرس کرتے کے نال دے دی جیب چپا کے ندر انہوں نے کونی مارنے میں جیب کٹن لگاں ایتھے تھے بابے کہن دیانا کہ میں یہی جمانت دینا شریف آدمی ہوں او تھے بابے کہن دے ہونکے میں خلاف گواہی دینا اے چور آنوں لائیو بابے جرم پاڑ دے ہونکے کہ کڑے کڑے جرم جو بندہ اندر جا ساکتا کئی بابے انہوں نے پتا ہونکے ہمیں پول سالے میں جا گیا یہاں کسی جمت ہے جڑا ساٹھنوں پڑسکے اور ماں پیکھ لانگا کڑا ساٹھنوں ہاتھ لاندھائی اور ماں لاتا پاندے میں جیل آنٹ آ دیاں گا اور کیلے ہوتاں بابے جیل آب رہے نا ایتھوں دے بابے تھڑا لاب رہے ہوندے نا کڑوانج کتے کھیڑ نہیں ہے چکا کتے بے کے چھگلیاں کر رہی ہیں کتے بے کے چھگلیاں میری اولاد بہت گندي نکلی گا تو دو جا بابا کہتا ہے چھاڑی آر کرو کر یہی حال ہویا پیر میرے مونڈا نے کہا میں بیز آر دیتا ہے کہ میرے میں بیز آر دیتا ہے اور یہ جا بابا پتہ لگے نا کہ آج رے آئیدہ دینے جان کے پوٹھی آرکتا کرلا پینے گا پتہ لگے نا کہ لو جی ہونٹے میری کو ایسی پوٹھی آرکتا رہی نہیں جیتنا میں اتھے رہاں گا باتھروم چوارے جانے گے بندے گا کہ یہ بابا بہت اچھا ہو گیا کھولو دروازہ کھولو کہ ناڑی چی پیار لاکھے پانی روکیں یہیں کر رہے ہیں دیکھو اتھوں دے بابے جیل چی جانا پسند کر دنے تھو دا لیڈر کینا جیل تو بران دے لے باہر ایڈیاں ٹینشنہ آنے کڑھا جلسے نو خطاب کرنا پے گا اسی سکون نہ لو تھے بیٹھے رہو فروٹ بھی آرہیا پاوے بھی پکرے نے ملاکاتا میں انہاں بابیانو جیل چھو انہیس اولتے جننی ساڑھے سیاست دانا نا حکوم چرائے ساڑھی سیاست انہاں دی جیل آگے چلیں گے کیا خبر ہے کیلیفورنیا میں ایک شخص ایک سو اسی سال تک زندہ رہنے کا ریکارڈ بنانے کے لیے اپنے جسم پر مختلف تجربات کرنے سے بھی نہیں گھبراتا انہوں نے آپ فلمہ چاہ کام کیتا ہوئے بندہ سو سال دہ ہو جانے پور لی جانے میں حقی کیتا ہو بابا ہی تاڑی فلم لگی ہے کیڈی تو اڑی فلم کیڈی ساڑی سامنے چاہتے ہیں یہ کونے بابا ہی توسریوں میں ایتے کسرا اپنے سکے پوترنوں کے اندے ہوندہ کیتا ہے ایک سو اسی سال پا جاڑے فیشن بدلے ہونگے انہوں نے کسرا عجیسٹ کرے گا بابا بابا نو جو پوادوے پینٹوس میں لے میں نے کڑی مشین جی پساتا ہے بابا پینٹوس میں جی پساتا ہے یہ کڑی کی چوہا پساتا ہے اچھا یہ ہو جی بابا نو کوئی عورت آگیا ہے ہمیں چیزے نا کہہ دوے بابا جی آئی لیو ہاں ایک آدمہ خائدہ اور کون سی خبر ہے برطانوی چڑیا گھر انتظامیا کی ایک انوکھی پیشکش اس ویلنٹائن ڈے پر لوگ چڑیا گھر میں موجود جانوروں کے نام اپنے ساپکا محبوب کے نام پر رکھیں گے کٹا مزا ہے کہ کوئی باندھ اللہی نہ خرید فیضہ خورہ I love you تو فضا ہے تو پنجرے میں رہتی نہیں تو بندہ جائے گا چلیا کارچ تے لومبڑی دے پچھے پچھے Elisabeth کہاں جا رہی ہو رکھ جاؤ سنو نا یار فون بند کر دو Elisabeth میں تھے تو تینوں بے اکھے گئی جانا ننمال کہاں پہنچ گئی ہو رکھے ننمال چاہے چوری کھانی ہے چوری کھانی ہے انہوں نے پہ ویلنٹائن زیدے نا رکھیا نا تاڈی چاچی تے منو پہلی جانور دے نا تو پکار دیا اچھا میں نے کہاں دیا پر ہمار شیریہ اے لے شیریہ اے شیریہ انجھ ریشہ ہے چاچا ہے شیری پر سوتا ٹرک کے نیچے ہے ہونڈا ٹرک تے لے دوڑ دا گھڑے پچھے چاچا ہے تے شیریہ بٹا مارو تے کو چون چون کر دے کسی نے نا کسی نے لے دیا ایتھے مارتی اے لاتے ہیں جن چوکے دوڑ رہے ہا سی تو دوڑے کتھے دوڑ گے کہ اندھے پر جو گانو لے گی آ رہا ہے ہمارے شو میں آکے تاروں سے کرے بات میں ممان بن کر کیسا لگا بہی؟ مجھے بہت اچھا لگا اور میں بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ جب شو ہم کرتے ہیں اور سائی چیزیں کرتے ہیں تو پندرہ بیس منٹوں ووم اپ کرنے میں ہی لگ جاتا ہے آپ سے گفتگو پھر ان سب سے وکی سر سے گفتگو پھر ہمارے جو دسریمائی ٹیم میمبر سے گفتگو مجھے بہت اچھا لگا اور خاص پر جسرکی ساب شو کو لے چلی مجھے لگتا ہے کہ اس شو کی اگر کوئی انرجی ہے خواتین میں اگر بات کی جائے تو آپ ماشاءاللہ بہت زبردست انرجی بڑھا رہے ہیں مجھے بہت سے ٹیم ورٹ سارے لوگوں کی افرٹ کے بڑھے وکی سر بینگ سچا سینئر بولیوڈ میں جو جھنڈے گاڑ کے آئے ہیں ہمارا ملک جسرے کر کے آئے ہیں اس طرح سے اس طرح سے بیٹھنا اور یانگسٹر کے ساتھ بیٹھنا یہ میرے لئے بہت بڑی بات کی سر بہت 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 اچھا ہم بہت 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 موسیقی